عوض باللہ منشیت و عمر جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پولٹیکل سائنس میں چونکہ ہم ڈسکس کر رہے تھے لیبرٹی کو اور پہلے لیکچرز میں ہم پرزامل لیبرٹی اور لائسنس کو ڈسکس کر چکے ہیں پوزٹیو اور نیگٹیو لیبرٹیز کو دونوں چیزوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے لیفابلکم فارم آف لیبرٹی سب سے پہلی بات یہ ہے اس طرح ہے کہ سکینر جو ہے انہوں نے سسٹیمائٹیکلی سٹڈی کیا انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ریپابلکم فارم آف لیبرٹی میں اور ان کے خیال میں سکسٹین فورٹیز میں بریٹش جتنی بھی ریپابلکمز تھے انہوں نے ریپابلکم تیاری کو جو ہے وہ قبول کیا اور بیسی کے لیے جو کہ لائی مطلب اس تیاری کو براؤڈ فرم آنچن انہوں نے اس چیز پر کام کیا ریپابلکم فارم آف لیبرٹی پر کام کیا ان کی خیال میں سکینر کی خیال میں اس طرح ہے کہ ریپابلکم فارم آف لیبرٹی نہ یہ کہ پرزمپن ہم کہہ سکتے ہیں کہ برلینی نیگٹیو فریڈم ہے نہ یہ برلینی جو کہ پوزیٹیو فریڈم ہے جو کہ نہ صرف یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایپسنس آف لیبرٹی یہ ہے یا ریپابلکم فارم آف لیبرٹی جتنی بھی پرزمپل سپورٹر ہے یا جو کہ پرزمپل پرزمپل پرپوننٹس ہے یا تیوریسٹ ہے republikan reform of liberty کے ان کے خیال میں یہ ہے کہ freedom external domination کا نہ ہونے کو ہم freedom کہتے ہیں liberty کہتے ہیں ہم یا absence of arbitrary power جو کہ ہماری مرضی کا نہ ہو جو کہ ایکسٹرنل ہو یا internal ہو لیکن ہماری مرضی کا اگر نہ ہو تو اس کو ہم arbitrary power کہتے ہیں اور arbitrary power کا نہ ہونا domination کا نہ ہونا یہ جو ہے یہ freedom ہے ڈومینیشن پر ان کے خیال میں ڈومینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی سوسائیٹی میں کوئی بھی دنیا میں دوسری کی اور بیٹری ویل کا پرزمپل وہ سبجکٹ ہو یا پرزمپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈر دی اور بیٹری پاور ہو وہ پرزمپل ایک اس طرح بندے کی انڈر ہو ایک اس طرح بندے کی کنٹرول میں ہو ایک اس طرح بندے کی ہولڈ میں ہو جو کہ پرزمپل اربیٹری پاور کا استعمال کرتے ہیں یہ اربیٹری پاور کا مطلب یہ ہے جس طرح پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ اربیٹری پاور کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی استعمال کرتے ہیں کنٹرول کو جو بھی پاور کو استعمال کرتے ہیں یہ ہماری مرضی کا نہ ہو تو یہ اربیٹری ویل ہے یا اربیٹری پاور ہے انڈر کا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلیشنشپ ہے دونوں انسانوں کا پر اضمپل two nations کا پر اضمپل یا two states کا جہاں پر ایک states جو ہے پر اضمپل UNDER the domination ہو دوسری state کے اور دوسری state کے Aubitary will کو اہاں پر implement کرتے ہیں یا مطلب ان کی مرضی کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ dominated person کے خلاف ہو dominated person کے مرضی کا نہ ہو dominated nation کے خلاف ہو ان کے مرضی کے نہ ہو یہ ہے کہ نونڈومنیشن جو ہے یہ ایک نیگٹیو لیبرٹی کا ایک فارم ہے جو کہ ہم جسکس کر چکے ہیں ان کی خیال میں یہ ہے جس طرح پر ایمپیڈیمنٹس کا ایکسٹرنل ہارڈلز کا ایکسٹرنل بیریرز کا نہ ہونا اور بیسی کے لیے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں سوچنا چاہتے ہیں بولنا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اسی راستے میں ہارڈلز کا نہ ہونا فریڈم ہے یہ نیگٹیو فریڈم کے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ اس طرح سوچتے ہیں اور بیسی کے لیے یہاں پر ریپبلکن رائٹسر سکینر کے خیال میں کہ جتنی بھی ہم اینڈز کو چوز کرتے ہیں یا ہماری جتنی بھی اپچکٹیوز ہیں ان کی ریالیزیشن میں ایمپیڈیمنٹس کا نہ ہونا یہ جو ہے ان کی خیال میں لیبرٹی ہے ان کی خیال میں یہ ہے کہ اس کو نون پر ایمپیڈیمنٹس یا نون ڈومینیشن جو ہے یہ کیا ہیں یہ ایک ترڈ کانسپٹ ہے جو کہ ہم نے اس چیز پر بھی فوکس کرنا ہے کہ ڈومینیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں یا نون ڈومینیشن کی بات کرتے ہیں تو نون ڈومینیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ فریڈم ہے ڈومینیشن کیا ہے دوسروں کی اور بیٹری ویل کا خود پر ایمپیڈیمنٹ کرنا ویڈاوٹ اور پر ایمپیڈیمنٹس پر اس طرح ہے کہ پھر اس طرح ہے کہ اگر تب لوگ پر ایمپل انجائے کر سکیں گے فریڈم کو جب ان کی ان کا پر ایمپل گورنمنٹ ان کی مرضی کا ہو پر ایمپل وہ ان کا جو سٹیٹ ہے وہ انڈیپیننٹ ہو اور انڈیپیننٹ ریپبلکس کا ہونا اپنی مرضی کے گورنمنٹس کا ہونا یہ فریڈم ہے یہ نون ڈومینیشن ہے کہ ہم کسی کے پر ایمپل کسی کے ڈومینیشن میں نہ ہو ان کی خیال میں پیٹٹ جو ہیں پھر سکینر کے بعد انہوں نے کام کیا ہے ریپبلکن فارم اپ لیورٹی پر ریپبلکن فارم اپ پریڈم پر ان کی خیال میں ڈومینیشن یہ ہے کہ اے جو ہیں ایک سیناریو دیتے ہیں کہ اے تب ڈومینیشن کرے گا بی کو جب اے has the capacity to interfere with the b اے ڈومیننٹ ہے جب ان کے ساتھ یہ capacity ہے وہ اتنا پاورپل ہے کہ وہ بی کی انٹرنل افیرز میں بی کی لائف میں انٹرفیرنس کرتا ہو on an arbitrary basis دوسری بات یہ ہے کہ یہ arbitrary basis پر ہی ہوگا اس میں اے ڈومیننٹ ہے ان کے وہ پاورپل بھی ہے بی ویک ہے بی اڈومینیٹڈ ہے سب سے پہلی بات پاور کی ہے capacity کی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بی اے جو ہے ڈومینیٹڈ ہے without ہم کہہ سکتے ہیں کہ without any mercy of ہم کہہ سکتے ہیں کی کیا بی کے بی کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے بی ریزیسٹنس کرتے ہیں پر اے ڈومیننٹ ہے بی سکتے ہیں اے پاورپل ہے بی سکتے ہیں جو ہے یہ کمزور ہے بی سکتے ہیں ان کے مرضے کی خلاف اے سکتے ہیں ڈومیننٹ ہے بی پر ان کی لیے پاورپل چائز جو لیتے ہیں جو پاورپل جتنی بھی کام کرتے ہیں بی وہ اے کی مرضی سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈومیننٹ ہیں اور بی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کی مرضی کے پاورپل کام کرتے ہیں پھر اس طرح ہے کہ پیٹٹ ان کی خیال میں انٹرفیرنس یہ ہے اور یہ اربیٹری اس وجہ سے ہوگا کہ اس میں جو کہ ویکٹم ہیں جو کہ ڈومینٹڈ ہیں بی ہے پر ایجام پل ان کی مرضی شامل نہ ہو اور وہ کیا ہو وہ ویکٹم ہو بی بی اربیٹریشن اف انٹرفیرنس ویر اربیٹریم میں ریفر ٹو ویل اور ججمنٹ پر ایجام پل اس طرح ہے کہ جس طرح پہلے ہم کہہ چکے ہیں بی سٹیٹ وہ ہی کام کرتا ہے جو کہ اے چاہتے ہیں انہی ویل کو انہی خواہشات کو انہی پر ایجام پل مرضیوں کو وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی سٹیٹ میں اور انٹرفیرنس یہ ہے جو کہ اربیٹری ہو جو کہ بی سٹیٹ کے مرضی کا نہ ہو ان انٹرفیرنس اس طرح ہے کہ یہ نون آن بیٹری اور بیٹری بھی ہو سکتا ہے اور بیسکلی اگر یہ اس سے ٹریک ہو جاتے ہیں سٹیٹیزن کی کامن ایوویبل انٹرسٹ اور لوگوں کے ساتھ یہ حق ہو یا لوگوں کے ساتھ یہ کیپیسٹی ہو یا وہ اتنی پاورپل ہو کہ وہ کیا کرے وہ نہ صرف کہ اسی ایوویبل انٹرسٹ کو کنٹرول کرے بلکہ کنٹرسٹ بھی کرے ان کی خیال میں انٹرفیرنس کا ہونا یا نہ ہونا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سول چیز نہیں ہے جہا پر ہم میر کر سکتے ہیں فریڈم کو یا ان فریڈم کو کہ فریڈم کی ہونی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو انٹر فر preparation اور نان انٹرفیرنس پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹر فریرنس بھی ہو اور فریڈم بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نان انٹر فیرنس بھی ہو اور ان فریڈم بھی ہو ان کی خیال میں یہ ہے کہ نون انٹر فیرنگ ماسٹر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کوئی فریڈمز جو ہے وہ کیا کر سکے وہ چین سکے ان سے مطلب لے سکے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون ماسٹر انٹر فیرر جو کہ نون ماسٹر انٹر فیرر ہیں وہ لوگوں کو فریڈم مہایا کریں ان سے پرزامپل ان کو ان فریڈم میں نہ رکھیں ان سے فریڈم نہ لے سکے یہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلے ہم کہہ چکے ہیں اس طرح ہے کہ وہ پھر سبسٹیٹ کرتے ہیں ایلین اور ایلین ایٹنگ کنٹرول اور بسیکلی وہ اس طرح جو ہے اور بسیکلی وہ اس طرح جو ہے اور بسیکلی پاور کو چھوڑ کے اور بسیکلی پاور کی جگہ پر وہ کیا یوز کرتے ہیں ان کی خیال میں فریڈم یہ ہے کہ لوگ آزاد ہو ایلین کنٹرول سے دوسروں کی کنٹرول سے اور دوسری بھی پرزامپل یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل سسٹم ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹرنیشنل پولیٹکس میں انٹرنیشنل کمیونٹی ہی میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر لوگ دوسری ایلین کنٹرول کے انڈر ہوں تو یہ انفریڈم ہے اگر ایلین کنٹرول نہ ہو تو یہ کیا ہے یہ فریڈم ہے ان کی خیال میں اگر ایک نیشن دوسری نیشن کو پرزامپل ڈومینٹ کرتے ہیں ان پر قبضہ کرتے ہیں پرزامپل دوسری سٹیٹ پر دوسری سٹیٹ اے جو ہے پرزامپل وہ ڈومینٹ کرتے ہیں بی کو تو بی جو ہے بی میں لوگوں کو پرزامپل یہ اس سے اثر انداز ہو سکتا ہے فریڈم اپ چائس وہ خود کے لئے چوز نہیں کر سکیں گے اور یہ ہو سکتا ہے یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پرزامپل کنٹرولر جو ہیں یا ان کے ساتھ جتنی بھی پرزامپل ہیلپر جو ہیں یا جو کہ اسوسیٹ انویجل ایٹ وہ انویجل ایٹ کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے جس طرح پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ انٹرفیرنس کا ہونا لازمی نہیں ہے نون انٹرفیرنس سے لوگ انفریڈم میں رہ سکتے ہیں انٹرفیرنس میں لوگ فریڈم میں بھی رہ سکتے ہیں اور اس کو پیٹر جو ہے وہ کہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح وہ پیٹر اس طرح الابوریٹ کرتے ہیں کہ نون انٹرفیرنس سے انفریڈم اس طرح آ سکتا ہے کہ اگر جو کنٹرول ایجنٹ ہیں یا جو کنٹرول نیشن ہیں وہ کنٹرولر کے مرضی کے خلاف جاتا ہوں تو تب انٹرفیرنس بھی کی جا سکتی ہے اور ان کی پرزامپل فریڈم جو ہے وہ انفریڈم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ان سے پرزامپل فریڈم یا لیبرٹی چین لی جا سکتی ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے پرزامپل کنٹرول ایجنٹ ہیں بھی ہے وہ اے کے مرضی کے خلاف ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کے پرزامپل مرضی تبدیل ہو جائے ان کی پرزامپل پولیسیز تبدیل ہو جائے ان کے پرزامپل سوچ میں تبدیلیں آ جائیں تو اس کے ساتھ بھی انفریڈم آ سکتا ہے ان کی خیال میں یہ ہے جو کہ نون انٹرفیرنگ آلین کنٹرولر ہے وہ ریڈیوز کر سکتا ہے ان کی پرزامپل جو کپیسٹی ہے کہ وہ خود کی چائسز رکھے ان خود کیلئے چوز کرے خود کیلئے پرزامپل آنے والے دنوں کیلئے پولیسی بنائے یا خود کیلئے جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی مرضی کو کو اچیو کرنے کیلئے جس طرح ہم کرتے ہیں انہی چیزوں کو وہ جو کہ نون انٹرفیرنگ آلین کنٹرولر ہیں وہ اثرانداز ہو سکتے ہیں پرزامپل چائسز پر اس طرح اثرانداز ہو سکتے ہیں بیرموینگ اور ریپلیسنگ ون اور مور اپھر آپشنز کہ جتنی بھی آپشنز ہیں ان کے ساتھ جتنی بھی جس طرح پولیسی ہے اسی پولیسی میں نون انٹرفیرنگ آلین جو ہے اثرانداز اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کی پولیسی کو چینج کرے ان کی اوبجیکٹیوز کو چینج کرے ان کی چائسز کو چینج کرے ان کے پرزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپشنز کو چینج کرے تو اس کے ساتھ نون انٹرفیرنگ آلین جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ فریڈم کو چین سکتے ہیں آسان الپاز میں بہت آسان الپاز میں ریپبلکن فارم اپ لیبرٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیشنز کی ایک لنس سے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ریپبلکن فارم اپ لیبرٹی یہ ہے کہ ڈومینیشن کا نہ ہونا ڈومینیشن کیا ہے کہ اے ڈومینیٹڈ ہو اور بی اے جو ہے وہ ڈومیننٹ سٹیٹ ہو یا ایکٹر ہو یا ایجنٹ ہو یا ایک پرسن ہو بی جو ہے وہ ڈومینیٹڈ ہو تو نہ صرف یہ کہ ڈومینیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اور بیٹری پاور کی بات ہے کہ پرزمپل اور بیٹری پاور یہ ہے کہ اے کنٹرول کرتے ہیں بی کو بی کی مرضی کی خلاف بی کی مرضی کی خلاف یہ اور بیٹری پاور ہے اور وہ اور بیٹری پاور کا استعمال کرتے ہیں اے پھر انٹر فیرنس کی بات ہے تو پیٹٹ کرد خصوصاً یہ خیال ہے کہ انٹر فیرنس کا پرزمپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹر فیرنس کے ذریعے سے فریڈم ہو پرزمپل ان کو یہ چائسز پرزمپل ہم دے یا جو پاورپل ایکٹر ہے وہ ویک سٹیٹ کو یہاں پر اربیٹری پاور کا نہ ہونی کے بات ہے کہ اگر ڈومینیشن ہو لیکن اربیٹری پاور نہ ہو تو تب بھی فریڈم ہم ریالائز کر سکتے ہیں یہ بھی فریڈم ہے کہ ہم اپنی چائسز رکھتے ہیں خود کے لیے ڈیسائٹ کرتے ہیں خود کے لیے پالیسیز بناتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈومینیشن ہو اور اس طرح ہو کہ انٹر فیرنس بھی ہو ہم کہہ سکتے ہیں انٹر فیرنس بھی ہو ڈومینیشن بھی ہو لیکن لوگ پھر بھی جس طرح پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ آزاد ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹر فیرنس نہ ہو ڈومینیشن ہو لیکن لوگ انجائے نہیں کر سکیں گے اپنی مرضی کو اپنی رائٹس کو اپنی آزادی کو تب بھی یہ انفریڈم ہے کہ اگر انٹرپیرنس ہو اس کا تعلق انٹرپیرنس سے نہیں ہے انٹرپیرنس ہونے سے بھی فریڈم اور انفریڈم ہم مطلب ہو سکتا ہے اور نون انٹرپیرنس سے بھی انفریڈم اور فریڈم دونوں جو ہیں وہ سوسائیٹی میں ہو سکتے ہیں آسان الفاز میں یہ ہے کہ ریپبلیکن فارم اپ لیورٹی میں ہم نیشنز کی بات کرتے ہیں ہم ایکسٹرنل یا ایلین کنٹرول سے خود کو ازاد کرنی کی بات کرتے ہیں نون ڈومینیشن کی بات کرتے ہیں ڈومینیشن کی نہ ہونی کی بات کرتے ہیں اور بیسی کے لیے اس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ایکسٹرنل ایلین کنٹرول سے ازاد ہونا ڈومینیشن سے ازاد ہونا ہی ازادی ہے یہ ازادیوں کو تب تک ہم انجائے نہیں کر سکتے ایکسرسائز نہیں کر سکتے یا پروٹیکٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم آزاد نہ ہو ایلین کنٹرول سے ایلین ڈومنیشن سے اربیٹری ویلت سے انٹرفیرنس سے اگر ہم آزاد نہ ہو تب تک ہم اپنی رائٹس کو اپنی آزادیوں کو نہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں نہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ انجائے کر سکتے ہیں